چیک کرو یار یہ میں ویڈیو اس لئے بنا رہا ہوں جب میں اسلامباد ہوتا ہوں چیزیں بہت مس کرتا ہوں تو اب میں نے ویڈیو اپنے سارے گاؤں کی تو چیز تو بارش جب بھی آئے جس شہر میں آئے یہ ہر جگہ پہ ہوتی ہے میرا سکول گورنمنٹ ہائی سکول چون بروانہ جنگ یہاں پہ میں نے دس سال پڑھائی کی ہے تو آپ کو ایک مزے کا ایک فیکٹس بتاتا ہوں مجھے نا مجھے نا اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو نیو ولوگ میرا نام ہے سیف اللہ میں پہلے بھی تقریباً دو تین مہینے سے ویڈیو بنا رہا ہوں سیف ان خلق نام کا یوٹیوب چینل ہے میرا جس پہ تقریباً آٹھ سو پلس سبسکرائبر ہیں یہ میرا گاؤں ہے چون بروانہ زلہ جنگ زلہ جنگ کی مشہور داستان یہ ہے کہ ابن باتوٹا ایک بہت بڑا نام ہے جو جنگ کی درکی سے گزرا تھا اور دوسرا بڑا نام پھیر اور رانجا جن کی عشق کی داستان پوری دنیا میں مشہور ہیں تو آج میں آپ کو اپنے گاؤں کا ویزٹ کرواؤں گا اور ساتھ میں جہاں پہ میں نے تعلیم ور تربیت حاصل کی وہ اپنا سکول بھی دکھاؤں گا میں تین سال سے اسلام آباد تو رہ رہا ہوں لیکن میں نے پندرہ سال اپنی زندگی پہ اس گاؤں میں گزارے ہیں تو آج میں آپ کو اپنا پورا گاؤں دکھاؤں گا اور پورا پنجاب کا کلچر دکھاؤں گا میرے ساتھ ہیں میری کیمرہ منٹ محمد سلمان تو وہ بھی آپ سے بات چیت کرواتے ہیں تو ابھی نکلتے ہیں ساتھ ساتھ پورا آپ کو گاؤں بھی ویزٹ کرواتے ہیں تو اگر ایسی چیزوں سے آپ لکس اندوز ہوتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب جبور کیجئے گا ویڈیو لائک لازمی کیجئے گا یہ ہے محمد سلمان میرا بھائیوں جیسا دوست ہے بھائی ہے ہم ایک ہی جیسے ہیں تو میں جب بھی آتا ہوں چھتی اسلام آباد سے اپنے گاؤں میں ایک ہفتہ کے لیے دس دن کے لیے دو تین چار جتنے دن کے لیے آتا ہے میں سب سے زیادہ ٹائم اس کے ساتھ رہتا ہوں یہ میرا ایک بہت اچھا دوست ہے اور یہ ایک سو ہمبل مین ہے تو سلمان بھائی اور سنائب ٹھیک ہے تو بھی اسے ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے تو ابھی سلمان اور میں دونوں مل کر آپ کو اپنا گاؤں سارا وزٹ کرواتے ہیں آپ کو پورا پنجاب کی پیور بھائی بھائی گی گئے اپنا چرہ کھا رہی ہیں کل بھائی کی آلے باستے دعا چاہی دیئے پھر آئے ہیں فٹ فٹ چیک کرو جو استاد کالو ٹریکٹر والا یہ سامنے ٹریکٹر والا زمین میں حل چلا رہا ہے تو ابھی اس کے ساتھ ہم بھی بیٹھتے ہیں تھوڑا ٹریکٹر کا بھی ویزٹ کرتے ہیں اور آپ کو بھی کرواتے ہیں کہ زمین کو کیسے مطلب زمین میں کیسے حل چلایا جاتا ہے چیک کریں جی ابھی ساری گندم کی کٹائی ختم ہو گئی ہے تو ابھی چاولوں کی گائی چل رہی ہے تو اسی کے لیے یہ ساری تیاری ہو رہی ہے یہ ابھی اس کے اوپر ہم بیٹھنے لگیں اگر یہ ہمیں بٹھائے گا ابھی ہم ٹریکٹر کے بیٹھنے لگے ہیں اسلام علیکم ساری گندم کی کٹائی ہے چیک کرو جی زمین کی کٹائی ہو رہی ہے ٹریکٹر بہت کھل رہا ہے سلمان شبر بھائی کیا ٹریکٹر بھائی خوالے موسیقی 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 چاست آگئی چاست ٹریکٹر تھے ابھی اور بھی آپکو اس طرح کی مزے مزے کی چیزیں دکھاتے ہیں انشاءاللہ آپ سب نے سپورٹ کرنی ہے اور اس علاقہ چون پروانے کا نام میں نے بہت سادہ مشہور کرنا ہے جیسے دوسرے بڑے سیٹیز کا نام ہوتا ہے مشہور ہر بندہ جانتا ہے انشاءاللہ اس چون پروانے کا نام بھی میں اتنا مشہور کروں گا کہ ہر بندہ چون پروانے کا نام جانے گا تو آپ سب نے سپورٹ کرنی ہے دل کھول کر سکوٹ دیا تو ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں ایک اچھا سا کومنٹ بھی کر دیا کریں چینل کو سبسکرائب تو بلکل لازمی کیا کریں یہ گاؤں کا نا سان رائز کا بھی اپنا مازا ہے چیک کریں خوبصورت لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا تاز 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 اگندم کی کٹائی ہوئی ہے کاش اگر ایک میں دو دن پہلے آ جاتا تو آپ کو ساری جیسے گندم کی کٹائی ہوتی ہے جیسے گندم نکلتی ہے سارا میں آپ کو دکھاتا لیکن کوشش کروں گا اگر کہیں پہ اور ہی تو میں آپ کو دکھاؤں گا یہ ہر علاقے کی شان ہوتے ہیں گدے 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 ہیں چیک کرو جی گندم ختم ہو گئی ہے اور اب چاول کی فسل تقریباً ہر جگہ پہ تو نہیں زیادہ جگہ پہ لگ گئی ہے شروع ہو رہی ہے نا شروع ہو رہی ہے لگتی یہ چیک کریں جگہیں آپ سب سے پہلے بھی دیکھیں گا پھر بھی بار بار دکھا رہا ہوں یہ میرے سامنے آ رہا ہوں میں سب آپ کو دکھا رہا ہوں ایسے ہیں نا سلمان بھائی اب ادھر سے چیک کریں چاول کی فسل ادھر سے سامنے سورج تھا اس وقت سے سعی نظر نہیں آ رہی ادھر سے چیک کریں اب آگ اب بلکل چھوٹے چھوٹے بنے ہیں مروض یہ چیک کریں بلکل چھوٹے چھوٹے بنے ہیں اب ان کو چار پانچ مہنے لگیں گے پھر صحیح پک کے بڑے بڑے ہو جائیں گے بڑا خوبصورت سا باغ ہے چیک کریں جب ہم چھوٹے چھوٹے در سامنے کرکٹ کلنے آتے تھے در سے بہت ہم اٹھا اٹھا کر لے جاتے تھے ہمیں بہت مارتے تھے ہمارے پیچھے باگتے تھے مروض نہیں آپ نہیں لے جا سکتے یہ لیمن کا درخت لیمن کدھر ہیں چھوٹے چھوٹے یہ ہیں جی چھوٹے چھوٹے لیمن ابھی صحیح نہیں بنے ابھی بننے والے ہیں تقریبا سامنے دیرہ بنا ہوا ہے جیسے کہ مطلب گاؤں میں جہاں پہ جس کے پاس جو چودری یا مار ہوتا ہے ایک علاقے کا اس نے جہاں پہ اپنے سارے جانور رکھے ہوتے ہیں اس کے لیے وہ گھر بنایا تو انڈیا میں جائسے پشنوں کے لیے جگہ بنی ہوتی ہے اس لیے پاکستان میں گاؤں میں جانوروں کے لیے جگہ بنا کر رکھتے جہاں پہ وہ رہتے ہیں کھاتے پیتے ہیں یہ گندم کی توڑی پتہ نہیں توڑی بولتے ہیں کیا بولتے ہیں اس کی یہ چھوٹے چھوٹے یہ گٹھے بناتے ہیں جو پوری سردیوں کے لیے آگے محفوظ کر کے رکھ دیتے ہیں جانوروں کے لیے ہمارے گاؤں کی خوبصورت خوبصورت گلیاں چیک کریں یہ ہمارے گاؤں کی خوبصورتی ہے ہے کہ نہیں یہ نیچرل بیوٹی چیک کرو ہلو ماجے چیک کرو چیک کرو ایسے چیز کس کس نے دیکھی ہے بلکہ ہر بندے نے دیکھے جو گاؤں میں رہتے ہیں اپنے سکول والی سائیڈ پہ اپنا سکول بھی دکھاتا ہوں اور میرا سکول گورنمنٹ ہائی سکول چونڈ بروانہ اچھا ہوں یہاں پہ میں نے دس سال پڑھائی کی ہے تو آپ کو ایک مزے کا ایک فیکٹس بتاتا ہوں میں میں آپ کو ایک مزے کی چیز دکھا ہوں یہ یہ سراخ آپ دیکھ رہے ہیں جب میں نے سکول میں نینے ایڈمیشن لیا تھا تو مجھے بکس ملے تھی تو جب مجھے بکس ملے تو ابھی مطلب پڑھائی سٹارٹ نہیں ہوئی تو ادھر سے میں نے بکس اپنے نکالی اور باہر پھینکی پھر دوسرے گیٹ سے کھود آ کر باہر لے کر نکل گیا اگلے دن جب میں آیا تو استاد نے مجھے خوب مارا تھا ہر یہ چیزیں بڑی عاد آتی ہیں یہ دکان بھی بہت پرانی ہے دس سال میں نے ادھر پڑھائی کیا اور یہ دس سال پرانی شاپ ہے اور اس سے بھی پہلے گیا آج میں اس ہوتل میں بیٹھا ہوں جہاں پہ دس سال میں پہلے سکول میں بڑھائی کیا اور یہ در سے میں نے دس سال سموسے کھائی آج پھر میں سکول کے پاس ہوئے تو میں رب کرت آج دل بن گیا کہ میں آج ہی در سے سموسے کھاتا ہوں بس یار ایسی چیزیں یاد آتی ہیں اس کی وجہ سے انہیں ریپیٹ کرنے کا دل کر رہا تھا ابھی ہم کھا رہے ہیں سموسے اس نے فریش بنایا اس لئے پڑھا ٹائم لگ گیا تو چاہے پانچ سال بہت ہو چاہے دو سال بہت ہو اس کا ٹیسٹ بلکل ویسا ہی رہتا جیسا پہلے دن تھا